نائٹریشن اینڈ سلفونیشن آف فینول لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے فینولز کے ریاکشن دیکھے تھے جو کہ فرسٹ ٹائپ کے ریاکشنز تھے جس میں ہائیڈروکسل گروپ جو ہوتا ہے فینول کا وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہم نے دیکھا تھا دیور تھری ٹائپس آف ریاکشنز پہلی ٹائپ وہ تھی جس میں فینول ایز این ایسیڈ بیہیو کرتا ہے اور کسی بیس کے ساتھ ریاک کر کے سالٹ اور وارٹر پروڈیوس کرتا ہے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ایون اگر آپ سوڈیوم کے ساتھ ریاکشن کرا دو تو بیکاوز آف دی ایسیڈک نیچر آف فینول ہائیڈروجن گیس لبریٹ ہوتی ہے اور فین اکسائیڈ آئین جنریٹ ہوتا ہے سیکنڈ ٹائپ کے آپ نے ریاکشنز دیکھے تھے فینول کے جس میں ریڈکشن ہو رہی ہوتی تھی ریڈکشن کس چیز سے ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ میٹلز یوز کرتے ہو اور فینول جب ریڈیوس ہو جاتا ہے تو آپ سمپلی بنزین رنگ تک پہنچ جاتے ہو اور تیسری ٹائپ کے آپ نے ریاکشنز دیکھے تھے جن میں کیا ہوتا تھا کہ آپ ایسٹرز فارم کرتے تھے فینولز کے ریاکشن کرواتے تھے آپ ایسائل کلورائیڈ کے ساتھ ایسائل کلورائیڈز اور آپ کے پاس ایسٹر جنریٹ ہوتا تھا ان تینوں ریاکشنز کے اندر جو ہائیڈروکسل گروپ ہے وہ پرائیمریلی ریسپانسبل ہوتا تھا ریاکشن کے لیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے it is related to benzene ring ریاکشنز جو فینول ہے اس کے کچھ ریاکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر او ایچ گروپ کا کوئی پرائیمری رول نہیں ہوتا یعنی او ایچ گروپ کا بریکنگ انوالڈ نہیں ہوتی بلکہ benzene ring کے اوپر یہاں پہ کہیں پہ آکے کچھ چیز اٹیچ ہو جاتی ہے ان لوکیشنز کے اوپر اس لیکچر کو آگے فلو میں گزرنے سے اس میں آگے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ chapter number 9 کے اس لیکچر کو آپ ایک دفعہ پہلے سن لو جو ortho and para directing groups کے اوپر ہے ortho and para directing groups بکوز اسی کی زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلے کچھ topics کے اندر یہاں پہ cover ہوں گی and this is a very important concept کہ ortho and para directing groups کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ortho and para locations کے اوپر ڈیریکٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا یہاں پہ recall آپ کو کروا دیتا ہوں کہ benzene ring جو ہوتا ہے یہ basically phenol بھی benzene ring ہی سے نکلا ہے phenol ایک OH اوپر لگا ہے اب کوئی اب ایک already کوئی چیز لگی بھی ہوتی ہے benzene ring کے اوپر for example in the present situation OH لگا ہوا ہے تو اس کے حساب سے باقی locations کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ جو پہلی location ہوتی ہے جو بالکل closest یا neighbor اس کی location ہے اس کو ہم بولتے ہیں ortho location یا O similarly اس سے جو next ہے اس کو ہم بولتے ہیں meta یا M سے اس کو represent کیا جاتا ہے and اس سے جو next ہے ہم اس کو بولتے ہیں para location similarly جو اس side سے بھی اگر میں دیکھتا تو بات وہی تھی یہ والا بھی ortho ہی کہلاتا ہے یہ والا meta کہلاتا ہے اور یہ والا para کہلاتا ہے this is ortho this is meta and this one is para location اب ہوتا یہ ہے کہ جو benzene ring کے اوپر چیز attached ہوتی ہے already like in the present situation OH group attached ہے اس OH کی کچھ نہ کچھ properties ہیں جن میں سب سے important property یہ ہے کہ oxygen کے اوپر loan pairs ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو loan pairs at least at a minimum دو loan pairs ہوں گے because آخری چل میں 6 ہوتے ہیں دو تو اس نے electron bonds میں دیے ہوئے ہیں وہ باقی دو loan pairs ہیں ابھی بھی اور آپ کو ایک اور چیز بھی پتا ہے کہ oxygen کی electron negativity جو ہے وہ hydrogen کی نسبت کافی زیادہ ہے so it means کہ oxygen نے سارا electron cloud اپنی طرف کھینچا ہوا ہے even اس والے bond کے اندر بھی ٹھیک ہے یوں کہلو آپ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو molecules ہیں یا اس طرح کے جو groups ہیں جنہوں نے سارا کا سارا loan pair اپنی طرف اٹریک کیا ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ first یہ first item کہلاتا ہے because اس نے آکے phenol کے ساتھ جڑنا ہے نا benzene ring کے ساتھ تو benzene ring کے ساتھ جو پہلا item attached ہے اگر وہ بہت ہی زیادہ elektronegative ہو دوسرے کے نسبت اگر دو items کا group ہے تب اور اگر یا اس کے پاس loan pairs ہوں تو آپ نے chapter 9 کے اندر details میں پڑھا تھا اس کی details میں پڑھا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے electron کو release کر دیتا ہے benzene ring کے اندر so these are groups جو کہ electron releasing effect ہے ان کا don't worry اگر آپ کو یہ لگ رہے کہ یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہی بات تو اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے ortho and para directing group لیکچر نہیں سنا ہوا یہ جو لیکچر ایک طرح سے chapter 9 سے آگے chapter 11 میں اب continue ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ benzene کے اوپر اگر پہلے سے کوئی چیز لگی ہو تو کوئی نئی چیز آگے کیسے attach ہوتی ہے so i would recommend کہ آپ پہلے وہ سن لو اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ electron releasing effect ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن کے اوپر already جو initial جو first item ہے اس کے اوپر اس کی electron negativity بہت زیادہ ہو اور اس کے اوپر loan pairs ہوں اس کے علاوہ اور بھی properties ہیں جو chapter 9 میں آپ کو مل جائیں گی تو ایسی چیزیں electrons اپنے release کر دیتی ہیں benzene ring کو اور benzene ring میں you already know کہ ایک pi electron cloud ہوتا ہے اور pi electron cloud کے ساتھ یہ والے electrons مل جاتے ہیں اور overall benzene کی جو reactivity ہے it increases increase in reactivity of the ring یہ overall concept ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو یہ ایسی چیز لگا دو جس کے اوپر electron loan pairs بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کو آپ benzene کے بالکل ساتھ adjacent جوڑ دو تو ہوتا یہ ہے کہ benzene کی جو ring کی reactivity ہے وہ increase ہو جاتی ہے towards the electrophiles اب آپ لوگ chapter 9 میں ایک اور concept پڑ چکے ہو بلکہ chapter 9 میں ہم بات ہی ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ benzene gives electrophilic substitution reactions you already know what are electrophilic substitution reactions for example اگر یہ آپ کے پاس benzene ring پڑا ہوا ہے میں جلدی سے ایک example دے دیتا ہوں اور اگر اس کے ساتھ میں کوئی ایک electrophile attach کروں electrophiles are normally positively charged let's say a plus کا میں اگر reaction کروا ہوں تو benzene کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک electron یہ basically جو میں نے ایک circle بنایا ہوا ہے یہ actually circle تو نہیں ہے نا these are three alternate locations کے اوپر bonds ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو electron جو pi electron cloud ہے نا وہ اس کو attack کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جب اس کو attack کرتا ہے تو کسی ایک location کے اوپر آکے کیا ہوتا ہے okay let's draw it in grey once again یہ آپ کے پاس benzene تھا یہ ہم نے یہ کہا کہ ایک location کے اوپر یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا a اور ایک h اس کے ساتھ attached رہے گا اور یہ جو double bond تھا یہاں سے یہ shift ہو جائے گا basically اس والے carbon کے اوپر اور یہاں والا جو carbon ہے اس کے اوپر ایک positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی basically کچھ یوں ہوا ہے کہ یہاں سے ایک اس کے اوپر shift ہو گیا electron اور یہاں پہ a h produce ہو جائے گا اب یہ جو positively charged ایک چیز بن گئی ہے اس کو کوئی ایک negative entity یا ایک nucleophile آ کے attack کرے گی وہ nucleophile جو ہوگا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس h کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے h plus کو اور یہ والا جو دو electrons ہیں یہ یہاں سے shift ہو کے اس کے electron جو اس نے دیا ہوا تھا اس کو دوبارہ پورا کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک particular example بھی دے دیتا ہوں for example یہ آپ کے پاس ہے اگر اس کا میں c l h c l کے ساتھ reaction کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو initially تو یہ ہوگا کہ h plus اور c l minus h c l کو آپ چھوڑو اس کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ h no 3 ہی کا reaction کرواتے ہیں کیونکہ جو آپ کے topic میں ہے h no 3 اب h no 3 is basically اگر آپ structure draw کرو تو آپ یوں لکھ سکتے ہو no 2 کے ساتھ ایک o h لگا where h is negatively charged and no 2 is positively charged ٹھیک ہے تو میں assume کر لیتا ہوں کہ the present situation میں جو nucleophile electrophile it is no 2 اب electrophilic substitution reaction کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک electron cloud اس کو attack کرے گا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو double bond تھا وہ ٹوٹ جائے گا ایک location پہ no 2 لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ایک hp ابھی تک لگا ہے اور adjacent carbon پہ ایک positive charge آ جائے گا باقی جو دو electron دو benzine کے وہ جو bonded pairs ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے pi electrons کے اب یہ اسے next step میں یہ ہوگا کہ یہ جو o h ہے یہ جا کے attack کرے گا اس والے hydrogen کو ٹھیک ہے اس کو الگ کر لے گا یہاں سے h plus کی form میں جب یہ hydrogen یہاں سے remove ہو جائے گا تو یہ جو ایک line ہے which is basically two electrons these will be shifted over here اور یہاں پہ دوبارہ سے اپنی position maintain کر لے گا وہ وہ جو double bond یہاں سے ٹوٹا تھا یعنی یہ جو pi electron یہاں پہ واپس آ جائے گا اور اس کا بھی ایک positive charge ختم ہو جائے گا and now you can see کہ ایک product بن گیا جس میں nitro group has been substituted in place of a hydrogen ٹھیک ہے so this is how electrophilic substitution reactions take place for this i would again recommend کہ آپ chapter number 9 کے reactions کو جا کے دیکھ لو اب ہوتا یہ ہے کہ فنول کے اوپر چونکہ already ایک OH group attached ہے اور OH group کی property یہ ہے کہ it is an electron releaser it has an electron releasing effect یا orthor meta directing group ہے یہ اگر میں اس طریقے سے بولوں اس طریقے سے ڈیریکٹنگ 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ if you want to add any electrophile electrophile میں اے پوزیٹیو کہہ دیتا ہوں اور اگر میں اے پوزیٹیو بلکہ آپ یوں کرو کہ میں کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ ریاکشن کر رہا رہا ہوں اے بی کے ساتھ اے پوزیٹیو اور بی مائنس ہے اس کے ساتھ تو ہوگا یہ کہ first of all electron cloud جا کے attack کرے گا اے پلس کو ٹھیک ہے بالکل ویسے substitution ہوگی جس رہا بھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو سمجھائی تھی but the interesting fact would be کہ ortho جو کہ کون سی location ہے یہ والی اور جو meta sorry para یہ والی location جو ہے یہاں پہ آکے بنزین رنگ کے اوپر چیزیں آکے attach ہوں گی جو بھی چیزیں attach ہوں گے اور چیز جو attach ہوگی وہ a ہوگا ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس final products بنیں گے ہم زیادہ ڈیٹیل mechanism کے اندر اس طرح نہیں جاتے لیکن final آپ کا product کچھ ایسا بننا چاہیے ایک اے یہاں پہ اور ایک وہاں پہ attach ہونا چاہیے اگر آپ کسی فینول کا reaction کرواؤ تو جو بھی چیز آپ ریاک کروار ہو الکائل گروپ ہے یا وہ ہیلائیٹ گروپ ہے یا وہ نائٹریٹ ہے یا وہ سلفیٹ ہے یا وہ ہیلوجن whatever آپ جو بھی چیز ریاکٹ کروارے ہو وہ ortho یا پیرا پہ ہی لگے گی اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے جو چیز لگی ہے تو آپ جو بھی چیز لگاؤ گے اس نے یہاں پہ آکے لگنا ہے یا یہاں پہ آکے لگنا ٹھیک ہو گئی یہ بات now let us see کہ فنول جو ہے جب اس کی نائٹریشن کی جاتی ہے بسی آج کے لیکچر میں دو چیزیں دیکھ نہیں تھی نائٹریشن اور سلف نائٹریشن 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 کیسے ہوتی اگر آپ کو میں اگر ریکمین کروں گا چیپٹر نائٹریشن کا ٹاپک آپ اس پہ جاؤ آپ کو مزید کلیر ہو جائے جو میں بات سمجھانے لگ ہوں آپ کو نائٹریشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ you have HNO3 which is nitric acid and you make it to react with sulfuric acid which is H2 SO4 and when nitric acid reacts with sulfuric تو یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں یہ دونوں مل کے ایک تو یہاں سے یہ جو H2SO4 ہے یہ کیا بن جاتا ہے اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں H2SO4 کچھ یوں بن جاتا ہے ایک HSO4 minus اور ایک H plus اور اسی طرح یہ جو HNO3 ہے یہ کیا بن جاتا ہے یہ اس کو ہم لکھا رہنے دیتے ہیں اس کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں یہ دو کون سی چیزیں بن جاتا ہے ایک OH minus اور NO2 positive اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو OH minus ہے یہ H positive کے ساتھ ریاک کر کے water کا molecule بنا دیتا ہے ساتھ میں آپ کے پاس NO2 الگ میں آ جاتا ہے NO2 positive and then you have H SO4 minus 1 یہ تین products بنتے ہیں آپ کے پاس اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نیکس سٹیپ کے اندر جو بنزین جو فنول ہے چونکہ OH کے وجہ سے اس کے پاس electron cloud جو ہے یہ زیادہ reactive ہو گیا ہے it is going to attack the electrophile which is NO2 آکے ortho اور para location پہ جڑنے کی کوشش کریں which is one of this location and this location اگر تو وہ ortho location پہ آکے attach ہوتے ہیں تو آپ کا product بنے گا وہ ایسے ہوگا میں آپ کو پورا mechanism بھی ساتھ ساتھ بل کے سمجھ جاتا جاتا ہوں initially چونکہ یہاں OH group لگاوا تھا آپ double bond would be something like this this and this جب اس کے اوپر ایک NO2 positive کے اوپر اس نے reaction کروایا so this is going to attack this ٹھیک ہے initially اور یہ جب اس کو attack کرے گا let me shift these electrons تا کہ آپ سمجھ آجے بیتے طریقے سے میں ان کی location تھوڑی سی alter کرنے لگوں ہم ان کو یوں کر دیتے ہیں ان تین locations کے اوپر double bonded ہے اب یہ والا جو electron cloud ہے اس میں سے یہ جو pi electrons ہیں یہ جا کے اس کو attack کریں گے ٹھیک ایک location کے اوپر آکے اٹیچ ہو جائے گا نیچے والی location تھی نیچے تو چلو ادھر OH اور باقی یہ والا اور یہ والا یہ پہ رہے گا اس سے نیکس ٹیپ میں آپ کو میں نے کیا سمجھا ہے تا کیا ہوتا ہے کہ جو نیگٹیو انٹیٹی ہے وہ ہیڈروجن کو attack کرتی ہے اور اس case میں جو نیگٹیو انٹیٹی ہے it is A604 minus وہ ہیڈروجن کو جا کرے گی اور اس کو اپنے ساتھ سے الگ کر لے گی ایج پلس کو ایج پلس جب الگ ہو گا تو یہ الیکٹرون پیر تو یہ ہی پر رہے گا نا الیکٹرون پیر دوبارہ بانڈ پر بانڈ ہو جائے گا اور جو اس کا پوزیٹیو چارج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس بانڈ اگر یہ پیار لوکیشن پر آ پیار اگر پیار تو وہ کچھ یوں بنتا this is phenol this is ortholocation this is metalocation this is paralocation یہاں پہ آکے NO2 group attach ہو جاتا ٹھیک ہے so these are the two products which are possible جو آپ بنا سکتے ہو اگر آپ reaction کروا nitric acid کا with phenol اور definitely as you saw کہ اس process میں water جو ہے وہ eliminate ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ نے دیکھا تھا جب nitric acid کے ساتھ reaction ہوا تصرفیورک acid کا so water molecules form ہوئے تھے تو اس طریقے سے water molecules بھی finally form کرو گے اگر آپ بہت زیادہ heat دے کے یہ reaction کرواؤ ٹھیک ہے sorry not three میں ہوں ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ nitric acid ہی کے ساتھ reaction کرواؤ but اب آپ heat اگر زیادہ کرو تو ہوتا یہ ہے کہ overall تینوں کا mixture بھی آپ کے ساتھ form ہو سکتا ہے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ let's say یہ آپ کے پاس تھا phenol phenol کا اپنا reaction کروایا تو ایک اور تو location یہ ہے یہاں پہ آکے NO2 لگ گیا ایک اور تو location یہ ہے یہاں پہ آکے NO2 لگ گیا اور پہرا location تو overall ایک ہی ہوتی ہے compound کی یہ بھی یہاں پہ آکے NO2 لگ گیا so this this is called اس پہ تین دفعہ NO2 group لگا ہوئے یا nitro group لگا ہوئے so I would call it this is trinitro phenol ٹھیک ہے اور locations جو trinitro کی ہیں اگر میں اس کو 1 normally جہاں پہ چیز پہلے سے لگی تھی اس کو 1 بولتے ہیں this is 2 location 4 location and 6 location ٹھیک ہے so I would call it 2 4 6 trinitro phenol اور یہ جو پہلے products بنے تھے ان کو میں کیا نام دوں گا ایک تو یہ والا product بنا تھا I would call it ortho location پہ نائٹرو گروپ ہے phenol similarly جو پہرا کے اوپر لگا ہوتا I would call it p nitro phenol so I hope you now understand کہ کس طریقے سے nitration ہوتی ہے phenols کی now let's move to sulfonation sulfonation is what sulfonation is addition of sulfuric acid let's see what happens اگر sulfuric acid reaction کروا so sulfuric acid H2SO4 کے بارے بھی آپ already یہ چیز پڑ چکے ہو کہ it decomposes as follows یہ SO3 produce کرتا یہ دو sulfuric acid کے molecules react کرتے SO3 group produce ساتھ میں H3O hydronium produce کرتا ہے اور HSO4 minus produce کرتا یہ again reaction جو ہے یہ 9 کے اندر sulfonation کے topic میں پڑ چکے ہو اب ہوتا یہ ہے کہ SO3 ہے اس کے اگر آپ structure پر کھور کرو it is something like this sulfur makes six bonds and it has made six bonds with three oxygens where oxygens are making two bonds each اب oxygens are all negative charged here and sulfur is positively charged here so this sulfur is acting as an electrophile and phenol ہے for example this is phenol this phenol ring is going to attack this SO3 and when it attack so one product has something like O H is and this ortho location is S double bond O double bond O and here double bond O single bond O in order because sulfur 6 bonds you have done 7 bonds and you have done double bond and this oxygen back minus charge and negative charge and next step what happens in this I have explained that H is here H is already because every carbon is H and negative is that H is different and here the double bond will shift so the next product would be I am explaining mechanism here S double bond O double bond O single bond O with negative اور یہاں پہ ڈبل بانڈ واپس ریٹین ہو جائے گا جو ابھی ریسنٹل یہاں سے بریک ہوا تھا اور یہاں پہ پوزیٹیف چارج جا گیا تھا اب یہ جو پروڈکٹ بن گیا ہے اس میں آپ دیکھو کہ اکسیجن پہ ایک مائنس چارج ہے اس کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیڈرونیم آئین جو ہے ایچ تھری او پوزیٹیف جو تھا وہ آکے اس کو یہ اس کو جا کے اٹیک کرتا ہے اور ادھر سے ایک ایچ پلس لے لیتا ہے اور یہاں پہ ایچ ہوا کے اٹیک ہو جاتا ہے اور فائنلی ساتھ وارٹر لیبریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایچ تھریوں میں ایک ایچ آکے اٹیک ہو جائے گا تو ایچ ٹو بن جائے گا اس کے پروڈکٹ ہوں میں جاتا ہے اور اگر آپ کے لیے یہ ایچ ایچ ہو سو اگر آسان زبان میں بات کی جائے سب سے آسان زبان میں تو وہ یہ ہے کہ یہ تھا آپ کے پاس فینول آپ نے اس کے اندر ڈالا ایچ تو ایچ درے میں کے اوپر جا کے میں بہت آسان زبان میں بات کر رہا ہوں اورتھو لکیشن کے اوپر جا کے ایسو 3 ایچ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اتنی سی بات ہے اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پروڈکٹ یہ بنے اور ایک اور پروڈکٹ یہ بن جائے کچھ پروپورشن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہاؤپوٹ آپ کا یہ ہوگا اور کچھ ہاؤپوٹ یہ ہوگا یہ اورتھو کی بجائے میں اگر پیرا لکیشن پر جا کے ایسو 3 ایچ پڑیوز کر دیتا تو یوں آپ کے پاس موصلیٰ اور ایک دفعہ دو دفعہ جو بے ایس 2 ایسویس 4 کے مولیکل ریعک کرتا ہے 2 مولیکلیں بھی ساتھ لبریٹ ہوتے ہیں so this is in fact what is happening i hope now you understand کہ جو اوٹھوں اور پیرا لوکیشنز پہ جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ اگر آپ ریکال کرو یہ جو چیز تھی بنزین کے اوپر اگر ایسو 3 ایچ لگا وہ ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں this is actually called benzene sulfonic acid تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کے پاس products بن رہے ہیں یہ benzene sulfonic acid derivatives بنتے جا رہے ہیں یعنی benzene sulfonic acid پہ ortho location پہ OH لگا ہو ہے اور benzene sulfonic acid پہ para location کے اوپر OH لگا ہو ہے تو آپ کہہ سکتے ہو this is ortho hydroxy benzene sulfonic acid and this is parahydroxy benzene sulfonic acid کیونکہ sulfonic acid گروپ لگنے کے بعد اب یہ زیادہ important ہو گیا اور numbering اب اس کے حساب سے ہوگی ٹھیک ہے so now you understand from this lecture کہ جو phenols ہیں phenols are by default ortho and para directing groups اس کی ریزن جو ہے ماں میں نے کوشش کی ہے کہ اس لیکچر کے اندر summarize کرنے کی کوشش کی ہے میں نے وہ آپ chapter number 9 سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیوں ہیں ortho and para directing groups اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب nitration کی جاتی ہے یعنی NO2 group nitro group آکے attach ہوتا ہے یا جب sulfonation کی جاتی ہے جس میں SO3 H group آکے attach ہوتا ہے تو ان دونوں cases میں آپ ortho اور para locations کے اوپر ڈال کے مختلف products generate کر سکتے ہو this is it for this lecture in the next lecture we'll see کہ ہم کس طریقے سے halogenation reactions کرتے ہیں again halogenation reactions اور hydrogenation جس میں ہم hydrogen gas add کرتے ہیں hydrogen reaction these are the reactions جو کہ benzine ring involved ہوتی ہے ان میں اور again ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ortho اور para basis پہ reactions ہوتے ہیں